پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کے جدید سائنسی دور میں بھی کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ زلزلہ کب آئے گا یا کہاں آ سکتا ہے اور کس وقت آ سکتا ہے اب ترکی میں بھی زلزلہ آنے کے بعد سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے کہ ایسی بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں بلکہ بے بنیاد خبریں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا وہ یہ کہ جی آئندہ تین روز میں پاکستان میں زلزلہ آ سکتا ہے کوئی تین روز بتا رہے ہیں کوئی سے کچھ زیادہ دن بتا رہے ہیں ترکی کے اندر ایک بہت بڑا زنسلہ آیا ہے جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے ترکی میں بہت زیادہ وہاں انڈیا نے سب سے پہلے ترکی کے مدد کی اور ترکی کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا بہت ہی زیادہ ٹریو فرینڈ ہے اور انڈیا جیسا ملک کوئی نہیں ہے اب ترکی کی جانب سے انڈیا کے لیے بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آرہی ہیں جس میں ترکی بار بار انڈیا کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اور نہ سب شکریہ ادا کر رہا ہے بلکہ انڈیا کو اپنا سچا دوست ہی کہہ رہا ہے جب ترکی کے مدد کی ہے تو پھر انڈیا سے یہاں سے صرف ہو کے جانا تھا مطلب ایک ائر سپیس بیج میں رستے میں آتا اس کو چاہیے تھا کہ ہم سے پہلے پتا کرتا کہ آپ کی ائر سپیس فری ہے یا جو بھی ہے جو آج کی خبر ہے وہ ہمارا جو پرائم میریسٹر ہے شہباز شریف صاحب وہ خود جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا پرائم میریسٹر بھی جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ موخر نئے شیڈیول کا اعلان جلد ہوگا آج ترکیہ کے لیے روانہ ہونا تھا واضح رہے کہ ترکیہ میں تباکن زلزلے کے بعد سے وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ جانے کا اعلان کیا تھا اب دورے کی تاریخوں کا اعلان یہاں سے ہم پہ کوئی مشکل حالات آتے اللہ نہ کرے تو جب کہیں بھی کوئی بھی ملگ ہوگا تو وہ امداد کرے گا کرے گا نا تو اگر ہم بات کرے اپنی ہم نے جب ترکی کی مدد کیا تو پھر انڈیا سے جب یہاں سے صرف ہو کے جانا تھا نا مطبع ایک ائر سپیس بیج میں رستے میں آتا نا تو یہاں سے جانا چاہیے اس کو چاہیے تھا کہ ہم سے پہلے پتا کرتا کہ جی آپ کی ائر سپیس فری ہے یا جو بھی ہے آپ سسٹم کو بائی پاس دی نہ کر سکتی اس نے آپ ایک دم یہ ساڑی چیزیں یہ سہی تھی لیکن انہوں نے ریفیوز کیا کہ یہاں سے نہیں جائے گا کہیں اور سے بیجے یا اس کو بیک کر دے مسئلہ کوئی نہیں تھا صرف اور صرف انہوں نے ریفیوز کیا کہ یہاں سے نہیں جائے گا کہیں اور سے بیجے اس کا تو یہ گورنمنٹ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں ریفیوز کیا باکسن جو ایک انٹرنیشن لیول پہ آ رہے کہ پاکسن دیوالی ہونے کے قریب ہے ہم نے دیکھے پاکسن اپنی حیثیت کے مطابع کی جو ہے نا پاکسن میں چلنا ہے مجھے ایک بات بتائے گا ہم ایسے تو بہت کہتے ہیں کہ ہماری مسلم کنٹریز ہمارے ساتھ رہے ہماری مسلم کنٹریز ہمیں سیور دے لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے آپ دیکھیں انڈیا نے دوسرا جو ہوای جہاز ہے وہ ہمارے ذریعے بھیجوانا تھا ترکی ٹھیک ہے مگر پاکستان نے جو ہے وہ صحیح طور پر کہہ دیا کہ ہم تو ایسا کریں گے نہیں اس کا کیا مطلب سمجھا جائے پھر نہیں ایسا تو میری نظر میں تو کوئی ایسا ہوا ہے نہیں ہے نہیں یہ آپ جہاں تک میں نے دیکھا اور پاکستان تو مسلم مالک جتنی بھی یہ بہت صبح کی بات ہے نہیں میں نے میری نظر سے نہیں میں اس پر کوئی ایسا پانٹ آن نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ پاکستان دوست ممالک جتنے بھی ہمارے جتنے مسلم مالک ہیں جو کبھی کوئی ایسا برا ٹائم آتا تو سب سے پہلے پاکستان جو اس میں پیش پہلے پاکستان کی کیا ہلپ کی گئی نہیں بہت فغا افغانستان کی ایک سچویشن وہ تو ابھی وہاں سے ایک جو امریکہ وہاں سے نکلا ہے ٹھیک ہے نہیں ایکنومیکل کرائسس تھے وہاں پر وہ بھی گندم کیلئے رو رہے تھے پہلے جب ان کو انڈیا نے دی تھی گندم وغیرہ کیمپس وغیرہ ہم نے افغانستان کی کیا مدد کی بتائیں مجھے اور بنگلہ دیش کی ہم نے کیا کرائسس میں مدد کی دوسرے اسلامی ممالک کی کیا مدد کی نہیں یہ تو ٹائم ٹو رہم کوئی ایسا جب وقت آتا تو اس پہ پاکستان پوری مدد کرتا ہے افغانستان کی بھی کی ہے ابھی ریسنلی جو وہاں پہ کرائسس آئی ہیں تو پاکستان اسپیشلی وہاں امداد بھیجی ہے مینچن نا پاکستان جیسے ان کو خوراک کرائسس تھا ان پر جیسے ابھی پاکستان کی سیچویشن ہے ان کو وہاں بہت ساری امداد بھیجی ہے افغانستان کو آپ کو کیا لگتا ہوں نے نہیں بھیجا نہیں وہ نے میں نے تو نہیں ان کا دیکھا کہ انہوں نے ترکی کو بھیجا ہوگا آپ نے نہیں دیکھا بچے چیز ہوئی ہے ہم اسے بھی پروگرام کر رہے ہیں ترکی نے انڈیا کو اپنا سچا دوست کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر پاکستان کی جانب سے بھی مدد کی گئے تو پر ایسے پاکستان کی لیے کیوں نہیں آئے ہماری مسلم کلٹری یا نہیں ابھی دیکھیں ابھی اس ٹریسز میں ترکی ایسی سٹریٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے صرف دی ہے نہیں میری نظر سے تو نہیں گزی ہے ترکی اس سچویشن میں آپ گوگل کر لیں میں ضرور گوگل کروں اس سچویشن میں ترکی اتنا بڑا سانیہ ہوگا ہے اور وہ ایسے پہنے کرنا شروع کر دے اس طرح تو سری لنکا ہمیں نیا سری لنکا بنانے والا انڈیا ہے مطلب اگر اچھا کوئی کرائیسیز آگے ہے تو آپ کسی کنٹری کو کریڈٹ ہو نہیں دے سکتے کریڈٹ میں کسی دے سکتا ہوں ہمارا اسلامی موالک ہے اپنی بات نہیں کی میں تو ان کی بات پاکستانی میں نے جتنا کچھ دیکھا جب بھی کبھی مسلم موالک دوست کی کوئی ایسا کرائیسیز مسلم موالک پاکستان سب سے آگے اور پیش پیش رہا ہے پنگلہ دیش کیوں یہ بات مانتا نہیں ہے پھر سعودیہ یہ بات کیوں نہیں مانتا پھر دوبائی یہ بات کیوں نہیں مانتا دیکھیں ان کا وہ پسنل ایک اشیو ہے وہ مانے نہ مانے ہاپس میں تو پہلی بات ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہے دوسری بات کچھ ہم اپنے فنانشل ہمارے کرائسیز کافی زیادہ جس میں ہم لیٹ ہوئے لیکن جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے سب سے اولین فرض ہمارا ہی بنتا ہے کیونکہ ہم ان کے بھائی ہیں ہم مسلم ہیں وہ نون مسلم کنٹری سب سے پہلے مدد کر رہی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ہائلائٹ کیا ان کو دوست جو کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے سر اس میں مسلم نون مسلم کنٹری کہاں سے آ گئی دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں نا اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز تو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے دیکھیں اب انڈیا کے ساتھ بھی بہت سے تعلقات خراب ہیں ہماری کلپ نیشنز کے ساتھ بھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں اب ہے اکانومی کا دور ہے اب بائی لیٹرل ریلیشنشپ کا دور ہے لیکن نہیں میں اس پر بات نہیں کر رہا میں بحثیت دین کے حساب سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ مسلم کنٹری ہے نا ترکی بھی تو ہم بھی مسلم کنٹری ہے اور سر جہاز ہمارے ذریعے پہنچنا ہے ترکی انڈیا سے اس کو کیوں روکا جا رہا کیوں کیوں انڈیا سے نشمنی ہم نکال رہے ہیں اس سچوشن میں نہیں وہ کون روک رہا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ وہ روک کون رہا ہے ہماری حکومت نہیں ایسا نہیں ہو ہماری حساب hoffe ہماری حساب یاد موسیقا موسیقا